ماشاءاللہ جزاکاللہ اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو ہماری دعوت پر ناروال سے تشریف لائے ہیں پیر علامہ وقاس منور مجددی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محمد و آل محمد کی ذات پر ایک مرتبہ صلاوات بھیج لیں محمد و آل مرشدی سیدی قبلہ آگا جواد نکوی صاحب کو امام علی مقام کے اس پروگرام پہ آپ کی جشنے ولادت کے حوالے سے اور حسین صاحب کا تو ایک شیر کے ساتھ میں آپ لوگوں کی محبت کو سمیٹھتا ہوں اور پیغام یہ دیتا ہوں نوازشوں کا نزول ہوگا اگر آپ کی توجہ ہوئی کیونکہ صاحبے اکل اور شعور کے مامار بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے خطابت کا کوئی جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے اس بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنا مقصود ہے کہ ہم حسینی ہیں آج بھی حسینی ہیں باتوں سے حسینی نہ بنے کردار سے حسینی بن جائے فقط اتنا کہ ہمارے ممبر سے چاہے وہ محراب سے آواز ہو وہ چرچ کی آواز ہو وہ مندر کی آواز ہو تو دنیا کائنات میں کوئی ایسا کونہ گوشہ نہیں ہے جہاں پہ حسین نہیں ہے اسی پہ میں اپنی گفتگو کو لے کے اگلے مرحلی کی طرف بروں گا تو میں پہلے ایک شعر حدیعہ کرتا ہوں نوازشوں کا نزول ہوگا جہاں پہ ذکر بطول ہوگا ہے جس پہ راضی رسول ازادی اس پہ راضی رسول ہوگا کائنات میں ہم نے ڈونٹنا یہ شروع کر دیا ہے کہ رسول پاک راضی کیسے ہوں گے پیروی ہم یزید کی کریں اور رسول خدا کو راضی کر سکیں گے پیروی ہم یزید کی کریں باتیں ہم یزید کی کریں کردار ہم یزید کا پنائیں انسانیت کی بات ہو یہ دنیا کائنات میں واحد ہستی حسین کی ہے جس گیرانے میں یہ نہیں پوچھا جاتا آنے والے تیرا مسلک کیا ہے تیرا قبیلہ کیا ہے تیرا شجرہ کیا ہے تیری نسل کیا ہے تیری اوقات کیا ہے تیری حصیت کیا ہے تیرے پاس مال و دولت کیا ہے تیرا علم کیا ہے تیرا معراض کیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا دیکھا جاتا ہے آنے والا انسان ہے اس کے لئے دسترخان بچھا دیے جاتے ہیں اور حسینیوں نے یہی تو کمال کیا ہے اور صبر کی جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ عبام علی مقام قب جملہ میرے ذہن میں وہا رہا ہے آپ نے کہا دنیا کائنات میں حسین نے یہ نہیں بتایا کہ کسی مقام پہ بسبری کا اظہار کیا ہو یزید نے ظلم و ستم کی انتہا کر کے پوچھا حسین تو بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے کہا حسین وہ چاہتا ہے جو اس کا اللہ چاہتا ہے وہ رضا اللہ پہ شاکر ہے لیکن آج کائنات میں ہو رہا ہے پشاورہ میں دماغہ ہو امام بارغہ پہ ہو کسی جگہ پہ ہو وہاں پہ جانے تو انسانیت کی جا رہی ہے اور ہم لوگ آج بھی فرقہ واریت کی اس آگ میں اپنی امت کو دکیر رہے ہیں ہمارے ممبر سے ہمارے محراب سے وہ چند اناثر ہیں زیادہ نہیں ہیں ہے چند ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ باراور کروانا ہے فلان کس کے مقابلے میں ہے فلان کس کے مقابلے میں ہے کائنات میں مقابلہ ان کا ہوتا ہے جن جیسا کوئی کائنات میں آیا ہو حسین جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آیا ہے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چونکہ انہوں نے زندگی کو ایسا گزارہ ہے ایسے لمحات گزارے ہیں اور کبلا اگر سب میں آئیے سمجھتا ہوں امت کے اندر اگر کامیابی کا رستہ ہے تو وہ طریقہ حسینی پہ ہے اگر فلا ہے تو طریقہ حسینی میں ہے اگر زندگی کائنات کے اندر کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو امام علی مقام کی بات سے ہمیں سیکھنا ہوگا لیکن افسوس صد افسوس آج ہماری گفتگو حلق سے اوپر تو ہے مگر عمل میں اتنے ہم دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسیحی بیٹا ہو تو ہمیں یہ تفرقہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر تفریق کیسے کرنی ہے ہندو مذہب کا بیٹھو اس کے اندر تفریق کیسے کرنی ہے ہماری تو یہ ہندو سیکھ اور یہ تو ساری باتیں الگ سے ہیں ہم نے اپنے مسلمانوں کے اندر ایسے گروہوں کو جنم دے دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لئے یہ حسینی بن کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں عدل کی بات کرنا چاہتے ہیں صداقت کی بات کرنا چاہتے ہیں سجاعت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر سے باتیں نہیں ملیں گی وہ ملیں گی تو در حسین سے ملیں گی تو حسین کے در پہ آنا ہوگا وہ کہنے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں لیکن اس بیداری کے لیے اس بیداری کے لیے آج ہمیں یہ اپنے دماغ کے اندر یہ بات کو سمو لینا چاہیے انسانیت کی تضلیل کرنے والا انسان کی تضلیل نہیں کرتا اس خالق کی کرتا ہے جس نے اس کو تخلی کیا ہے ظلم یہ ہے انسانیت پہ کہ آج ہمارے سامنے کوئی بھوک سے چاہے بلکتا رہے زندگی کی سانسے توڑتا رہے ہمارے اندر وہ ڈاکٹر جو بیٹھا ہسپیٹل کے اندر اس مایار پہ بیٹھا ہے جس کی سوچ یہ ہے میں آخری جملے کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر جو کہتا ہے کہ میری فیس ایمپورٹیڈ ہے مجھے انسانیت کی زندگی کی پروانی ہے میری فیس دے تو میں وہ سے دیکھتا ہوں وہ وکیل جو کہتا ہے میری فیس اہم ہے مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ اسے سزا مل جائے یا نہ ملے وہ جج جو یہ کہتا ہے میری لئے دولت افضل ہے مجھے فیصلہ حق و انصاف کی پروان نہیں ہے وہ سیاستدان جو چاہتا ہے کہ میری سیاست کی میراج ہو انسانیت کی تضریع ہو وہ سمجھ لے میرا مشن آج بھی یزیدی ہے کل بھی یزیدی ہے وہ حسینی صفوں سے باہر ہے جہاں پہ ہمارے کردار کی بات گزر گئی جہاں سے ہم اپنی حد سے ہٹ گئے تو ہم سمجھ لے کہ ہم نے امام علی مقام کو اپنی نظر سے ہٹا دیا اپنے زندگی کا رول موڈل جو تھا اس کو حدف کر دیا اور ہم کر رہے ہیں وہ کس انداز میں کر رہے ہیں وہ ایزہ ایک دنیا کسی بھی آپ دنیا کے شعبے کی بات کریں اگر اس شعبے کے اندر صحافت کی بات کر لیں آپ ممبر پہ بیٹھے اس خطیب کی بات کر لیں امام مسلح امامت بھی بات کریں جہاں پہ بھی آپ بات کریں گے تو آپ کو وہ انسان جو آپ نے دائرے سے ہٹا ہوا ہے وہ سمجھ لیں وہ حسینی نہیں ہو سکتا وزہ میں تو نسارہ تمدن میں حنود تم وہ مسلمہ ہو جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود ہمیں آج بھی بیدار ہونا ہوگا اس بیداری کے لیے وہ در جو ہے اس در کا نام حسین ہے